آئیے ہمور آپ قیدت و محبت کے ساتھ خلاصائی کائنات آمنہ کی لال روح فدا جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کام آنے والے مصطفی غریبوں کو سہارہ دینے والے مصطفی یتیموں کو سہارہ دینے والے مصطفی بیواؤں کو سہارہ دینے والے مصطفی قبر میں سہارہ دینے والے مصطفی حشر میں سہارہ دینے والے مصطفی ہاتھ پکڑ پکڑ کے ساتھ جنت لے جانے والے مصطفی حضرت حلیمہ کے نور نصر حضرت عبداللہ کے لفت جگر حضرت عبد المتعلیم کے جگر پارے ہم گناہگار احمدیوں کے کشتیوں کے کھیون ہارے جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جی بارگاہ نازمیں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر دروسی پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ سیدینا شفینا مولانا محمدین معدل دیود والکرم والعلم والحکم صلات و سلام علیہ وسلم حضرت سلام علیہ وسلم آج برائی سال سواب یہ جو جلسے کا پرگرام ہے کسی کے پاس ہنر دکھانے کا نہ وقت ہے نہ یہ ماحول ہے سری بگرز سواب ہم تمام علماء اکرام سورہ اسلام حاضر ہوئے ہیں اور ایک بات اور اس سے ثابت ہے کہ کسی عالم پر کوئی بات آ جائے تو ہم سب عالم دین ایک ہیں جتنے بھی لوگ یہاں آج حاضر ہیں کوئی نظر آنے کے لئے نہیں ہم صرف محبت دکھانے کے لئے آئے ہیں جس مصطفیٰ کے ذکر سے بڑے پیر روشن زمین بنے جس مصطفیٰ کے ذکر سے خاجہ محمد دین بنے جس مصطفیٰ کے ذکر سے اور جس مصطفیٰ کی نات پاک پڑھ پڑھ کر حبیق اللہ فائد شائر انٹرنیشنل میں چاہتا ہوں کہ دس منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے اسی مصطفیٰ کا ہم ذکر کرے ہیں تاکہ اس آل سواب کی محفیل ہے سرکار کے ذکر سے بہتر کس کا ذکر ہوگا اور سرکار کی صیرت کے لئے آج میں اس مختصر سے وقت میں کسی خطیب کا سہارا میں نہیں لوں گا کسی نقیب کا سہارا میں نہیں لوں گا کسی مفقر کا سہارا میں نہیں لوں گا کسی محدث کا سہارا میں نہیں لوں گا بلکہ خود نبی کی ماں حضرت بی بی آمنہ خاتور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالمِ تصور میں سوال کرنا چاہیتے ہیں اے نبی کی ماں اے نبی کی ماں آمنہ خاتور اپنے لادنے بیٹے ہم سب کے نبی جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بتائیں نبی کی صیرت بتائیں تو نبی کی ماں حضرتِ بی بی آمنہ خاتور فرماتی ہے اے دھریہ والو ہم تمہیں کیا بتائیں جب میرے شکم میں میرا لادنہ پیارا بیٹا آیا اور مکہ کی وادی سے جب میں گزرنے لگی شجر و حجر سے گزرنے لگی تو شجر و حجر سے اور مکہ کی پہاڑیوں سے لفظِ محمد پکار پکار کر سلام کی آواز آتی تھی اے نبی کی ماں اے بی بی آمنہ خاتور اور اپنے لادنے بیٹے ہم سب کو نبی کی خوبی بتائیں جا آمنہ خاتور فرماتی ہے اے دنیا والو صرف مجھ سے پوچھو گے اے مکہ کی عورتوں سے سوال کرو قالمِ تخیل میں میں سوال کرنا چاہیتا ہو اے مکہ کی عورتوں اے مکہ کی عورتوں جم لوگوں نے کیا محسوس کیا تو مکہ کی عورتیں جوار دیتی ہیں اپنے اپنے گھروں سے ہم سب دو لکھاتے تھے کوئے کے قریب جاتے تھے پانی نکالنا ہے دھر کو واتی سانا ہے مگر ایک عورت گئی کوئے کے قریب کھڑی ہو گئی دوسری عورت گئی کوئے کے قریب کھڑی ہو گئی مجمع ہو گیا میں نے پوچھا اے مکہ کی عورتوں کوئے سے پانی نکالو اپنے گھر کو جاؤ تو مکہ کی عورتیں جواب دیتی دنیا والو کوئے سے پانی ابھی نہیں نکالا جائے گا ابھی آمنہ خاتون آنے والی ہے بی بی آمنہ آ رہی ہے آمنہ خاتون آنے والی ہے اے مکہ کی عورتوں آمنہ خاتون میں نظار کو کر رہی ہو تو مکہ کی عورتوں نے جواب دیا اے دنیا والو ہامنا خاتم کوئے کے قریب آتی ہے تو خود بخود کوئے کا پانی اوپر آ جاتا ہے ہاں بات ہے ہاں بات آب 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 ابھی ہمارے آپ کے نبی ہامنا بی بی کے شکم میں ہے اور ماں کوئے کے قریب جا رہی ہے تو کوئے کا پانی خود بخود اوپر آ جا رہا ہے نبی کے دادا سے جا کر پوچھتے ہیں اے نبی کے دادا آپ نے کیا محسوس کیا سرکار کے دادا ہے حضرت عبد المتعلی ہے فرماتے ہیں کبھی راگ کی تاریخی میں کبھی دھر گیا اجالے میں کبھی صبح میں کبھی شام میں میں خانے کعبہ کا تواف کرتا تھا آج تواف کے لیے گیا مہینہ ربیل اول کا ہے تاریخ بارہ ہے دین سو مرار ہے وقت زبہ سادی کا ہے میں نے خانے کعبہ کا تواف شروع کیا ایک تواف وہ کمل ہوا اچانک میری نظر خانے کعبہ پہ پڑی تو میں نے دیکھا کعبہ وزد میں آ گیا ہے کعبہ چھوم رہا ہے کبھی تائیں جانب چھوم رہا ہے کبھی سامنے کے طرف دھوم رہا ہے کبھی پیچھے چھوم رہا ہے میں گھمرا گیا یا اللہ یہ تیرا دھرا چھوم کیوں رہا ہے میں نے اپنے دو قدم پیچھے کیے میری نظر مقام ابراہیم پر پڑی تو میں نے دیکھا مقام ابراہیم بھی وجد میں آ گیا ہے چھوم رہا ہے میں دوڑا دوڑا گھر گیا عواز لگائی اے بیٹی آمنہ اے بیٹی آمنہ حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا اور فرمایا دادا جان کیا ہو گیا نبی کے دادا فرماتے ہیں اے بیٹی آمنہ اے بیٹی آمنہ بابا بھی وجد میں آ گیا ہے مقام ابراہیم بھی وجد میں آ گیا ہے نبی کی ماں بی بی آمنہ خاتون نے جواب دیا وہ جواب نوٹ گروسی سنچیا لو نبی کی ماں نے جواب دیا بابا جان آج کے بعد نہ کعبہ وجد میں آئے گا آج کے بعد نہ مقام ابراہیم وجد میں آئے گا جس کے لئے کعبہ وجد میں آیا ہے جس کے لئے مقام ابراہیم وجد میں آیا ہے وہ آپ کا لانڈلا پوتا میرا لانڈلا پیٹا آپ کے گھر پائدہ ہو گیا ہے سرکار پائدہ ہو گئے ہیں ایک تاریخ بہت سمیدار اسٹیز ہے علماء کرام تشریف فرما ہے نبی کی سیرازہ آپ نے بہت سنی ہوگی مگر مگر نہ قادری کی زبان سے سن کر جاؤ اور زندگی میں انقلاب پیدا کرو سرکار کے دادا بیٹھ جاتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور تین تفاہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں جب علم بلا اور نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا حالت میں تخیر میں نبی کے دادا سے پوچھا اے نبی کے دادا آپ کیا سمجھ گئے تو نبی کے دادا نے جواب دیا میں یہ سمجھ گیا کہ جس کے لئے کعبہ وجد میں آیا جس کے لئے مقام ابراہیم وجد میں آیا پتا چلا کعبے سے بھی افضال مقام ابراہیم سے بھی افضال میرے گھر میرا پیما پیدا ہوا جا بات ہے زندہ بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور نبی کی سیرت انسی اللہ اس کے بعد پہنے رخصت ہو جاؤں گا نبی کی ماں بی بی آمنہ خاتم فرماتی ہے اے دادا جان وہ میرا لادا لادلا بیٹا شونہ بیٹا پیدا ہوا جس کے لئے کعبہ وجد میں آیا ہے نبی کے دادا اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے قدم کو بڑھایا پہلا قدم اٹھایا دوسرا قدم اٹھایا تیسرا قدم اٹھایا اچانا ایک حسینوں جمیل خوبرو نوجوان سرکار کے دادا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے سرکار کے دادا نے فرمایا اے نوجوان تیرے کو پتا نہیں ہے میں دادا ہوں وہ میرا پتا ہے تو راستہ روکنے والا ہوتا ہے کون تو نوجوان نے جواب دیا مانا کہ اب خانے کعبہ کے متولی ہے مگر سن لیجئے میں آیا نہیں ہوں میں بھیجا گیا تو نبی کے دادا نے فرمایا کہ کس نے بھیجا تیرا نام کیا ہے جواب سنو جواب نبی کے دادا کو جواب ملا کہ مجھے بھیجا میرے اللہ نے میرا نام حضرت جبریل ہے سرکار کے دادا نے کہا جبریل راستہ کیوں روکے شروع سے مائک میں آواز کم ہے یا ابھی کم ہو کون اپریٹر ہے کھلی آواز کھلی آواز کھل دیجئے راستہ روکے کیا حضرت جبریل نے کہا اے ابو مطلیب آپ کا پوتا بعد میں ہوگا آمنہ کا بیٹا بعد میں ہوگا آپ کے گھر جو بچہ پائدہ ہوا وہ اللہ کا محبوب ہے جا بات ہے سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ وہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ یہ پسند فرماتا ہے محبوب میرا اور دنیا والا دیکھیں اے نبی کے دادا سو لیجئے اللہ یہ پسند فرما رہا ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر ساتھویں آسمان تا جتنے فرشتے ہیں باری باری آگا میرے محبوب میں قدم تا بوسہ لے لیں گے تم دنیا والا دیدار کرے گا اے بات اور سرکار کے دادا نے کہا اے بیٹی آمنہ تیرے کو معلوم ہے نا کہ تیرا شوہر میرا بیٹا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے کہاں اے بیٹی آمنہ میں شاہیتہ ہوں کہ اپنے پوتے کا نام سب سے پہلے میں رکھوں آمنہ خاتل سسکیاں لینے لگی نبی کے دادا نے فرمایا اے بیٹی آمنہ مت رو رونے والوں کو ہسانے والا مصطفیٰ آگیا ہے اے بیٹی آمنہ رونے کے دن لد گئے اگر میرا نام رکھنا پسند نہیں تو ایک نام تو رکھ لے ایک نام میں رکھ لیتا ہوں روتے روتے نبی کی ماں بی بی آمنہ خاتل نے جو جواب دیا وہ جواب سنو نبی کی ماں نے دادا جان آپ کا نام رکھیں گے بھائی کا نام رکھوں گی جیسے میرا پیٹا پائدہ ہوا آسمان سے جبریل آئے ساتھ نام عطا کیے اور چلے کیا بات ہے علماء کی دعا لے کے جواب سنو اسمہ ہو فی السما محمود فی تور الحادی فی سبور المطمی فی الالجی احمد فی القرآن تاہا یاسین محمد یہ ساتھ نام حضرتِ جیبتی ان نے عطا کیے اور حضرتِ شائرِ انٹرنیشنل حبیب اللہ فیدی صاحب قبلہ جو میں جانتا ہوں تقریباً بیس سے پچیس سال سے ناست نبی پڑھ اور زیارتِ حرمین شریفین کو بھی گئے اور ہمارے ساتھ ستروں دن کا سفر کربلا نجاف اشرف اور بغدا شریف میں ساتھ ساتھ رہے میں ممبرِ رسول سے دعا کر کے جاتا ہوں علماء کو گواہ کر کے اے اللہ پچیس سال حبیب اللہ فیدی صاحب نے جو ناست شیر پڑھے اے اللہ اگر تُو نے ایک شیر کو بھی قبول کیا ہوگا تو اُس شیر کے سسدے میں اُن کی مات کو جنت نصیب فرما دے اے اللہ تُو نے بھلایا اگر کے تواف کے لئے اگر ان کے تواف کو قبول کیا ہوگا اگر مزدلفہ کے جانے کو قبول کیا ہوگا صحیح کو قبول کیا ہوگا اے اللہ تیرے کرم سے بڑے پیر دستگیر روشن سمیر شیخ عبدالقادر جیزانی رضی اللہ تعالیٰ نبقہ شریف میں حاضری ہوگی اے اللہ اگر وہ حاضری کو تُو نے قبول کیا ہوگا کربلا مولا میں میری موجودگی میں شائر انٹرنیشنل سورہ الہاج سفر انٹرنیشنل شائر حضرت دلور شاہی صاحب کی موجودگی میں ان سب کے موجودگی میں ان سب ہونے بھی سرکار امام حسین کے روزے پہ بڑھ کر نا کی نا نبی پڑی ہے من قبط حسین پا پہا ہے اے اللہ اگر تُو نے قبول کیا ہونا میرے سرکار حسین آپ نے قبول کیا ہونا تو اسے قبول مصرے کے صدقے میں حبیب اللہ بھائی کی والدہ کو جنت نصیب عطا فرما دے سارے لوگ ہاتھ اٹھائیے میرے ساتھ سارا لگائیے کوئی کسی کا ہاتھ بھی چانے رہے سارے مرد ہاتھ اٹھائے سارے نارے تکبیر نارے رسالت نبی کا دامن علی کا دامن ولی کا دامن خوص و خواجہ رضا مجاہید کا دامن نماز کا دامن سج کا دامن زور سے لا الہ عیل اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ 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 اللہ